پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اینڈ کمنٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین فاکستان شوپس انڈسٹی سے تعلق رکھنے والا خوبصورت ادکار جس نے ڈراموں کے ساتھ ساتھ فلم میں بھی ادکاری کے جوہر دکھائے ادکار زاہد احمد جنہوں نے حال ہی میں اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کروائی اور اس خوفناک تجربے کے حوالے سے اپنے مددہوں کو آگا بھی کیا میڈیا روپورٹس کے مطابق ڈراما سیریل الویدہ سے مشہور ہونے والے ادکار زاہد احمد کو ان کی بھاری آواز اور پرکشی شخصیت کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے ادکار زاہد احمد کا شمار بھی ان پاکستانی ادکاروں میں کیا جاتا ہے جو ڈراموں میں ادکاری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں چند دینوں پہلے ہی مشہور ادکار زاہد احمد نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کا ہوفناک تجربہ شیئر کیا ادکار زاہد احمد نے بتایا کہ میں آج تمام لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ بے وکوفی ناشکری نفس کی پیہوی اور یہ گناہ کیسے کر بیٹھا ادکار کا مزید کہنا تھا انسان کی نفس اس سے بے شمار غلط کام کروا دیتی ہے اور میں نے ایک بہت ناشکری کر دی مجھے اپنی ناک کی شکل ٹھیک نہیں لگتی تھی اور مجھے یہ نقص لگتا تھا کہ میری ناک ٹھیک نہیں ہے ادکار زاہد احمد نے بتایا کہ انہوں نے ناک کی پلاسٹک سرجری رائنو پلاسٹک کرانے کے بارے میں سوچا جو کہ دنیا میں ہزاروں لوگ کرواتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک الگ ہی حادثہ پیش آ گیا ادکار زاہد احمد نے کہا کہ سرجری کے بعد ناک کو صحیح شکل اختیار کرنے میں چھے ماہ کا عرصہ درقرار ہوتا ہے اور یہ چھے ماہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو میں نہیں کر سکا یا پھر اللہ تعالیٰ کو شاید میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اس کے بعد مجھے بے تہاشا لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے اپنی ناک کے ساتھ کیا کیا کیونکہ یہ آپ کے چہرے پر بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی انہوں نے مزید بتایا کہ میرے کیس میں یہ سرجری کا فیصلہ بلکل غلط ثابت ہوا چھے مہینے میں جو بی گار سامنے آیا اسے ٹھیک کرنے کے لیے مجھے سال کا انتظار کرنے کے بعد ایک اور سیشن کرانا پڑا اور اب جا کے یہ کچھ بہتر ہوئی ہے حدکر زاہد احمد نے لوگوں سے گزارش کی کہ خدارہ میرے اس دردناک تجربے سے کچھ سیکھیں ایسا کچھ کرانے سے پہلے ایک لاکھ مرتبہ سوچیں کیونکہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس دردناک تجربے سے گزر چکا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے آپ اس کا شکر ادا کریں نہ شکری کریں گے تو اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا پلیز سبسکرائب می چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اور کمینٹس برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ 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 موسیقی